چونہ جاتی دیوست کی موقع پر راجو بھر میں بیکشت بھارت سنکل پر یاترہ کا آگاز گیا گیا موکی دلہ چکتسہ ادھیکاری سنجر جینی کہا کہ اس کی پیچھے کا مقصد بھارت سورکار کی انیکوں یوزنوں کے بارے میں آم جنمانس کو روبرو کر بانا ہے اس دوران چکتسہ ادھیکاری سنجر جینی کہا کہ یہ یاترہ پندرہ نومبر سے اگامی چھپیس نومبر تک پورے پردیش مر میں آئیو جت کی جائے گی ساتھ ہی اس میں آم جنمانس کو آئیش مانکارڈ اور ٹی بی مکت بھارت کے بارے میں افغت کر بانا ہے دارادون سے بیرو چیف ابنیش گفتاک ریپورٹ تب بھی جنمعی تک بیتشت بھارت سنکل پیابتہ بھارت سرکار کے انتظار نردیس کے کرم میں راج میں نکالی جا رہی ہے اس میں سوی بیواغوں کی اپنی جو لاوارتی پورت یوزنہ ہے ان کی جانکاری دی جائے گی تو اس میں ایک آئی سی کی میللی کنسنڈ اس میں چار پسات کا ہے جتنی بھی یوزنہ بھارت سرکار کی چل رہی ہے ایک رچ کا اس میں ربن ہوگا اور وہ الگ الگ انسو ججات جن جاتی والی شروعات میں جو اپنی ہماری جندن کیا ہے پکاس نگر چکراتا کالسی ایریہ میں اس میں یہ رچ گاؤں گاؤں میں جائے گا اور وہاں پر اس گاؤں میں یہ رچ رات بسلام کرے گا اس کے بعد اس گاؤں میں انہی وزنہ کی جانکاری اس میں دی جانی ہے تو سواش بیواغ سے سمبندیت جو اس میں جانکاری ہم لوگوں کی دوارا دی جائے گی تو اس میں ایک تو آئس مان کارڈ کے وارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا اور یسے کارڈ بنانا ہے لوگوں کو سمب کے جریئے اس کی جانکاری ہمارے دوارا دی جائے تو تی بی مکت بھارت کا جو ہمارا بیان ہے کہ ہم دوزارت چوہ بیس تک اپنے پردیش کو تی بی مکت کرنا ہے تو اس میں ہم تی بی کی سکریمیں کریں گے مطا ہمارے سی ای ایچوں کے دوارا این سی ڈی کی سکریمیں اور ہم سوچی جن جاتے علاقے میں ہم سکل چل انی میں یا کی بھی سکریمیں مطا ہم سکریم